خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردوداستان نصیر ویگ نے زاہد کو بس اس لئے اپنے ساتھ لیا تھا کہ وہ خود کو بلکل تنہا محسوس کر رہا تھا ہر معاملے میں آگے بڑھ کر کام کرنا اس لئے خطرناک تھا کہ دشمن اطراف میں پھیلے ہوئے تھے اور زیادہ جدو جہود اسے نقصان پہنچا سکتی تھی اس کے اپنے خیال میں زاہد ان پیچ در پیچ معاملات کے لئے بلکل بے حقیقت آدمی تھا لیکن بہرحال اسے زاہد کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھی اس کے تحت اس نے ایک ایسے شخص کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کیا تھا جو ذہنی طور پر اس قدر مضحمل ہو چکا تھا کہ اب اسے جرم کی آغوش میں ہی پناہ ملے اور نصیر بیگ زاہد کو بہ آسانی شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن زاہد کا ایک پہلو مطمئن کرنے کے بعد جب اس نے اپنے کاموں میں زاہد کو آزمایا تو خود ہی دنگ بھی رہ گیا کیونکہ زاہد اس کی توقع سے کہیں زیادہ باوفا، خرطلہ، چالاگ اور علیہ ترین کارکردگی کا مالک ثابت ہوا تھا نصیر بیگ نے اس کے ثبوت مختلف ذمہ داریاں کی تھی مثلا یہ کہ مہتوب پر جا کر قبر مہتابلی کے بارے میں معلومات حاصل کریں حالانکہ یہ کام وہ فیروز سے بھی کرا چکا تھا لیکن فیروز نے اس کے نتیجے میں دغابازی کا ثبوت دیا تھا اور خود قبر مہتابلی کے ساتھ مل گیا تھا لیکن زاہد اس طرح بال کی کھال نکال کر لایا تھا کہ خود نصیر بے گھہران رہ گیا معزیز سامین آپ سن رہے ہیں اردو ناول سہرزادی قسط نمبر 22 زاہد نے اسے بتایا میرا ذریعہ معلومات مہداب پر میں قبر مہتابلی کے وہ ملازم رہے جو قبر مہتابلی کے دیرین وفادار ہیں اور اس پر جان چھڑکتے ہیں لیکن سر میں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ان کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گیا نصیر بے گھنے سنجیدہ نگاؤں سے زاہد کو دیکھا پھر اس نے کہا عالمارہ مہتابل اپنے شوہر سے سخت بدل ہے کیونکہ اس کے شوہر نے اس سے بے وفائی کی ہے اور مہم جوئی کے نام پر ایک ایسی عورت کا شوہر بن گیا جس کا تعلق ایک قبیلے سے تھا عالمارہ اور اس کی دونوں بچیاں اپنے آپ کو بڑی بے کسی کا شکر محسوس کر رہی ہیں دیوان سرکار نامی ایک شخص وہاں کے تمام معاملات کا نگران ہے اور عالمارہ سے اس کے گہرے تعلقات ہیں بلکہ عالمارہ شاید اپنے شوہر سے زیادہ اس پر بھروسہ کرتی ہے قبر مہتابلی اس دوران راتوں کو چھپ چھپ کر دو دین بار وہاں آ چکا ہے اور کافی عرصہ سے اس نے مہتابل کا رخ نہیں کیا مہتابل ہاؤس خالی پڑا ہوا ہے وہاں کوئی نہیں ہے یہ تفصیلات ہیں جناب لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور تفصیلات بھی ہیں وہ کیا آپ نے مجھے سر عدیت اللہ کے بارے میں بتایا سر عدیت اللہ کے ہاں ان دنوں تین غیر ملکی مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں ایک کا نام مائیکل بائر دوسرا لارک انجلو تیسری ایک اور ریٹا ہاروے کے نام سے پہچانی جاتی ہے یہ تینوں ان دنوں یہی مقیم ہیں اور جناب ان سب سے زیادہ سنسلی خیز اطلاع یہ ہے کہ کور مہتابل جس کی تصویر آپ نے مجھے دکھائی ہے پچھلے کچھ دنوں سے ان لوگوں کے ساتھ اکثر دیکھا جا رہا ہے یہ لوگ خاص قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور انہیں لندن ایم بیسی کے ایڈ گرد بھی دیکھا گیا ہے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے پانچ افراد لندن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں نصیر بیگ کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی زاہید نے تو وہ کر دکھایا تھا جو شاید خود نصیر بیگ کسی طور پر نہ کر باتا اس نے حیرانی سے زاہید کو دیکھتے ہوئے کہا زاہید کیا تم یہ سب کچھ سچ کہہ رہے ہیں سر آپ کے اور میرے درمیان جھوٹ کی قطعہ انجائش نہیں ہے میں نے آپ سے جو کچھ کہوں آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں میرے دل کی سچائیاں شامل ہوتی ہیں یوں سمجھ لے زاہید کے تم نے اپنے آپ کو میرے سب سے بہترین دوست کے لئے مکمل طور پر ثابت کر دیا ہے سر آپ نے مجھے ان لمحات میں سہارا دیا جب میں زندگی کی قیمت لگانے پر دل گیا تھا اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کتے کی موت مر جاؤں لیکن کچھ کر کے اپنے بیوی اور بچوں کے لئے موت کو اپناوں ایسے عالم میں آپ نے مجھے وہ روشنی دکھائی ہے کہ میں اپنی منزل بھی نہ پاسکوں تب بھی موت کا افسوس نہیں ہوگا نصیر بیگ نے اسے متاثر کن نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا وہ رقم تم نے اپنی بیوی کو پہنچا دی ہاں فوزیہ کو پہلے بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میں کوئی جرم کر سکتا ہوں اب جب میں نے اسے رقم پہنچائی تو اس کی غریب ماباپ اس بات پر سا خیران ہے کہ اتنی بڑے رقم میں نے کہاں سے مہیا کر دی فوزیہ کا کہنا ہے کہ میں دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں لیکن کوئی جرم نہیں کر سکتا اور یہ رقم جہاں سے بھی آئی ہے وہ ذریعہ ناجاز نہیں ہوگا بہت اچھی بات ہے کہ تم اس سے یہ کہہ کر آئے ہوکے ہو سکتا ہے تم طویل عرصے تک اس سے ملاقات نہ کر سکو میں اس سے صرف یہی کہہ آیا ہوں کہ وہ بالکل میرا انتظار نہ کرے رقم احتیاط سے خرج کرے زندگی نے وفا کی تو کچھ عرصے کے بعد اس سے دوبارہ ملاقات کروں گا اور اس وقت میں اسے ایک نئی زندگی کی جانب لے چھلوں گا یقیناً ایسا ہی ہوگا تو ظاہی تم نے جو معلومات مجھے فراہم کی ہیں ان کی روشنی میں جانتے ہمیں کیا کرنا ہے سر آپ بتائیے ہم لندن چل رہے ہیں ہم؟ میں اور تم؟ سر کیا واقعی؟ ہاں میں بھی؟ اپنے دل کی کیفیت بتاؤ کیا تم میرے ساتھ جانا پسند کروگے؟ سر آپ کے ساتھ تو میں دنیا کے آخر حصے تک جانے کی خواہش مند ہوں لیکن واقعی یہ انوکی خبر ہے میرے لیے زندگی میں بہت سی بار میں نے دنیا کے مختلف بلکوں کے بارے میں سوچا ہے تعلیمی زندگی میں انسان اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتا ہے؟ دنیا اسے بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ناکام لوگ جو سڑکوں پر جوڑیاں چٹخاتے پھرتے ہیں کیسے عجیب ہیں کہ ان کی جدو جھوڑ انہیں وہ آسائش نہیں دے سکتی جو جدو جھوڑ کر کے اپنی زندگی بنانے والوں کو حاصل ہیں اس وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ جب وہ عملی زندگی میں آئے گا تو ایسے لا تعداد محل تیار کر کے پھینک دے گا جو ان نکمے اور ناکام لوگوں کے ممکن نہیں ہوتے لیکن جناب جب وہ عملی دنیا میں آتا ہے اور اسے زندگی کی پہلی چوٹ لگتی ہے تو بڑا شدید حیران ہوتا ہے وہ اور سوچتا ہے کہ یہ دنیا تو بہت بدلما ہے اور وہ لوگ جو زندگی میں کچھ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں بلکہ انہیں ان کا تعلق کسی اور ہی دنیا سے ہے انہیں کوئی آسمانی امداد ملتی ہے جس کی بنا پر اپنی زندگی کو اس قدر خوشگوار بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں سر میرا خیال ہے میرے جذبات کی زبان کافی طویل ہو گئی معاظرہ چاہتا ہوں اصل میں یہ خوشی مجھ سے حضب نہیں ہو رہی کہ میں اپنی آنکھوں سے لندن دیکھوں گا نصیر بے گھنس پڑا پھر بولا تمہیں فوری طور پر تیاریاں کرنی ہے باقی چھوٹے موٹے انتظام میں میں خود کیے لیتا ہوں مجھے ہدایات درکار ہیں نہیں اس سلسلے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں کرنا ہوگی یہ انتظامات میرے سپردھ ہیں ہاں اپنی بی بی سے ملنا چاہو تو مل سکتے ہو اصل میں تم نے اس سے مختصر وقت میں جو کارنامہ سنین جان دیا ہے میں تو صرف اس کے بارے میں سوچتا ہوں وہ کوئی عام آباد نہیں تھی میں تمہاری اس قاوی سے بہت خوش ہوں تھینکیو سر میں آپ کا شکر گزار ہوں لیکن جہاں تک بی 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 غیر سے ملنے جانے کا تعلق ہے میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ میں اس سے کہایا ہوں اس کے لئے بس وہی کافی ہے تو ٹھیک ہے پھر تم آرام کرو اور ہاں بہتر یہ ہوگا کہ تین چار دن کے لیے اندر اندر اپنے لئے اندر قسم کے لباس تیار کرالو ہر وہ خریداری کرلو جس کی تمہیں آدھری طور پر ضرورت پیش آ سکتی ہے بسے لندن بھی ہمارے لئے اجنبی نہیں ہوگا وہاں میرے ایسے دوست موجود ہیں جو یہاں سے زیادہ میری پذیرائی کریں گے میں نے زندگی میں دوستوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ظاہر تم دیکھو گے کہ میرے کئی غیر ملکی دوست مجھ پر زندگی قربان کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے بہرحال تمہیں تمہاری خوشیوں کے اس سنہری دور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں سر اس کا مہرک تو آپ ہی ہیں اس بات کو بار بار نہ دھوراؤ ہر شخص اپنی غرض کا بندہ ہوتا ہے اگر میں نے تم سے کوئی فائدہ حیصل کیا ہے تو اس کے نتیجے میں تم کو فائدہ پہنچا رہا ہوں اس سے ہٹ کر اور کوئی بات نہیں ہے سر آپ بہت عظیم انسان ہیں میں ذاتی طور پر بھی آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں زاہد نے کہا اور نصید بیک کے ہونٹوں پر وہی مکارانہ مسکراہت پھیل گئی اس نے دل میں کہا دوست سارے تجربات تجھے زندگی میں حاصل ہوں گے لیکن انسان کی سرشد کو سمجھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے حالانکہ میں نے تجھ سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہر شخص اپنی غرض کا بندہ ہوتا ہے تجھ سے میری کوئی غرض ہے تو مجھے تجھ سے دلچسپی ہے ورنہ تُو میرے لیے ایک بے حقیقت شئے ہوتا زاہد اپنے تیاریوں میں مصروف ہو گیا اور نصید بیک نے اپنے تیاریاں شروع کر دی بہرحال اتنے وسائل اس کے پاس تھے کہ وہ لندن کے سفر کو آسان ترین بنا لیتا ویسے زاہد کی افادیت کا اب اسے زیادہ احساس ہو رہا تھا ایسے آدمی کا مل جانا آئندہ بھی کام آ سکتا تھا اس کی خواہش تھی کہ اب جبکہ وہ لوگ لندن کے لعاظمے سفر ہو گئے ہیں تو وہ ان سے پہلے وہاں موجود ہو تاکہ کامیابی سے ان کا پیچھا کر سکے وہ جانتا تھا کہ لندن میں وہ کون سے ذرائع ہیں جو وہ لوگ استعمال کریں گے بہرحال نصید بیک اپنے طور پر وہ سب کچھ کر لینا چاہتا تھا جو اس کی لئے ممکن ہو اور اب اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کامیابی اس کی قدم چوننے جا رہی ہے اور وہ ان سب لوگوں کو کراس کر کے بلاخر نیل کن تک پہنچ جائے گا زاہد اپنے طور پر دوسری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا ایک سندھاری مستقبل کے لئے دنیا کی آخریت تک سفر کرنا پڑے تو ضرور کرنا چاہیے جن اقدار کا دامن پکڑ کر اس نے زندگی کا آغاز کیا تھا وہ بیوہ کا آنچل ثابت ہوئے نہ گریفت نہ صلاح پھر اگر ایک شخص روشنی دکھا رہا ہے تو اسی کیوں گریز کیا جائے وہ پورے خلوص سے نصید بیک کا ساتھ دے رہا تھا یہ شخص اگر برا بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اچھے کون سے کام آگئے جو گروں سے پہلو بچانے کی کوشش کی جائے انسان نے زندگی اپنے ہاتھوں سے مشکل بنائی ہے ورنہ یہ چند سانسے اگر سادگی سے پوری کر لی جائے تو مشکل نہ ہو ایک طرف دولت کی حوث کو شوق کا نام دے کر اتنے لوگ برسرے پیکار تھے تو دوسری طرف وہ سادہ لوگ تھے جو ابھی تک ایک چھوٹے سے مسلحی میں الجی ہوئے تھے یعنی دادی امہ نازمہ بیگم اور نجمہ پھوپی ان کی میٹنگیں کئی بار ہو چکی تھی دادی امہ نے کہا لو وہ موے پھر آمرے کون امہ جی ارے وہی کمبخت صورت حرام دو مردوں کی شکل بنائے ہوئے مگر مردانگی سے محروم اور وہ ایک مٹی ماری جوان عورت مگر مردوں جیسی غیر ملکی مہمانوں کے بارے میں کہہ رہی ہے امہ بھی اے لو اور کیا ہاں امہ بھی دیکھو کب تک رہتے ہیں نازمہ بیگم نے کہا اور اس جھاڑو پھری کو دیکھو کیسے سینہ تانے دندناتی پھر رہی ہے ماتھے پر شکن تک نہیں باوہ کی شاہ جو مل گئی ہے باوہ کو دیکھو خود بھی فرشتے بنے ہوئے ہیں اور اسے بھی فرشتہ بنائے ہوئے ہیں آپ خود دیکھیں امہ بھی کہتے ہیں میری بچی بدکردہ ہرگز نہیں ہے اچھو اسے کہ پلی کس کی کہاں چھوڑائی اس پلی کو کس کے پاس پل رہی ہے ہاں مجھے تو بچی بہت یاد آتی ہے جتنے دن میرے پاس رہی مجھ سے ہیلی رہی خون کی بو پہچانتی تھی کلیجے سے لگتی تو یوں لگتا جیسے اپنے پیٹ کی جنی ہو نجمہ پھوپی نے کہا ارے بھار میں جاؤ تم نجمہ جب بکوگی ایسے ہی بکوگی خون کی خوشبو بس تمہیں ہی آتی تھی آپ لوگوں نے اسے چھوا ہی کب تھا ارے ہم کیوں چھوتے اس گناہ کی پوٹ کو خیر گناہ کی پوٹ تو نہیں تھی وہ نکاح کیا ترشین جاوید سے نجمہ پھوپی نے کہا نکاح نامہ تو تمہارے پاس ہوگا ان باتوں کو چھوڑو امہ بھی یہ بتاؤ اب کیا ہوگا نازمہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا اے میں کیا بتاؤں کیا ہوگا اگر وہ پھر نکل لیے تو کون آپ کے صاحب زادے مجھے تو لگتا ہے پر تول رہے ہیں بٹیا ہے کون روکے گا انہیں کوئی فیصلہ تو کر کے جائے کان پر جو تک نہیں رنگی کمال ہے پتہ نہیں اتنا بغیرت کب سے ہو گیا ایسا تو نہیں تھا میں آ سکتی ہوں ارشی کی آواز بم کے دھماکی کی طرح سنائی دی تھی تینوں اچھل پڑی کسی نے جواب نہیں دیا ارشی مسکراتی ہوئی اندر آ گئی آہا کورم پورا ہے اس نے کہا کیا میٹنگ ہو رہی ہے بٹیا تم نے ہی سولی پر لٹکا رکھا ہے تمہارے بابا تو مہمانوں میں الجھے ہوئے ہیں پریشان کون ہے ہم آپ کیوں پریشان ہیں تمہاری وجہ سے میں نے کیا کیا ہے بچی کہاں ہے توصیف کے پاس ارشی نے ماسومیت سے کہا کس کے پاس توصیف کے پاس یہ توصیف کون ہے ناظمہ بیگم نے پوچھا ڈاڈی نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا ارے ہم ہے کون جو ہمیں کچھ بتایا جائے رایا ہے ان کی دیا کھاتے ہیں اس لئے ہماری افادیت کیا ہے میں سمجھی تھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کون ہے توصیف ان سے میرا نکاح ہونے والا ہے یعنی اقدسانی ارشی نے شرمائے ہوئے لہجے میں کہا کیا امہ بھی ناظمہ بیگم اور نرجمہ بھوپی اچھل پڑی ارشی ماسومیت سے آنکھیں پھاڑے ہی نے دیکھ رہی تھی ڈاڈی بھی خوب ہیں نہ خود کسی کو کچھ بتاتے ہیں نہ دوسرے کو اجازت دیتے ہیں حالانکہ میں نے کہا تھا کہ دادی امہ کو تو ضرور بتا دیا جائے مجھے ڈانٹ کر کہنے لگے یہ تمہارا مسئلہ نہیں خاموش رہو بیٹھو کسی کام سے آئی تھی دادی امہ نے مسئلہ تھا نرم لہجے میں کہا نہیں کیا میں بغیر کام کے آپ کے پاس نہیں آسکتی ارشی نے بیٹھ کر کہا کیا قصہ ہے دادی امہ نے رازداری سے پوچھا آپ ڈاڈی کو تو نہیں بتائیں گی نہیں بتاؤں گی بتاؤ دادی امہ بولی ڈاڈی نے جعوید کو گرفتار کرا لیا تھا ہی ہاں کمینہ چھپا چھپا پھر رہا تھا ڈاڈی نے پولیس پیچھے لگا دی اور پولیس نے اسے گھوم لیا اے جعوید کون تیرہ میہ دادی امہ نے کہا تو اور کون پھر کیا ہوا پولیس نے الٹا لٹکا کر مار لگائی میں تو اس کے ساتھ پھر بھی رہنے کو تیار تھی مگر ڈاڈی کا کہنا تھا کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے جو اپنی بیوی اور بیٹی کو اس طرح چھوڑ دے وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا ہاں پھر بس ڈاڈی نے اسے کوٹ لے جا کر مجھے طلاق دلوا دی لو کمبخت ماری طلاق بھی ہو گئی ہاں دادی امہ اور پھر ارشی شرم آگے پھر پھر آگے بول ڈاڈی نے میری لئے تولیس توصیف کو تلاش کر لیا توصیف کون ہے بلکل جیکی شروف لگتا ہے کیا بھک رہی ہے دادی امہ بولی آپ نے جیکی شروف کو نہیں دیکھا ایک کون موہا ہے وہ فیلم ہیرو دیکھی تھی وہ میرا بالم میرا ساجن جان ارشی نے کہا اور بری طرح شرم آگئی نجمہ بھپی دونوں گال تھپ دھپا رہی تھی میں فیلمیں دیکھتی ہوں کبھی کوئی بات نہیں میں تصویر دکھا دوں گی بس موچھے نہیں تھی جاکہ شروف جیسی میرے کہنے سے موچھے بھی رکھ لیں گے تیرا ستیا ناس آخر وہ ہے کون رے انسان ہے میرا ہونے والا شوہر شوہر سب کی زبان سے نکلا تو اور کیا ہدایت اللہ اس سے تیری شادی کر رہا ہے بس دو چار دن کی بات ہے سادگی سے مارا نکاح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم تینوں ہنیمون کو چل پڑیں گی ڈینی نے سارا انتظام کر دیا ہے ارشی نے اٹھلاتے ہوئے کہا بھوبل پڑے کنجوس کے چہرے پر ارے دین دنیا سب بھول گئے یہ ہدایت اللہ تو دہریہ ہو گیا بے دین ہو گیا مذہب کو ہی بھول گیا میں کہتی ہوں یہ پاگل ہو گیا ہے کیا اممہ آہستہ کٹھی میں مہمان ہے نازمہ بیگم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا ارے خاک پڑے ان مہمانوں پر یہ ہدایت اللہ نے آخر سمجھ کیا رکھا ہے میں کہتی ہوں یہ بلکل دیوانہ ہو گیا ہے کیا ارے طلاق کے بعد عدد ہوتی ہے تین مہینہ دس دن گزارنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہیں اس بارے میں سوچا جاتا ہے اور یہاں سب کچھ بھول گئے ساری باتیں مباتے ہیں اس کی لیکن حدایت اللہ یہ بے دینی برداشت نہیں کروں کی تیری اممہ بھی لہجہ ہلکا رکھے نازمہ بیگم نے کہا ارے سب جہنم میں جائے میں بات کروں گی اوہ بی بی بنو بچی اسے کیوں دے دی میں نے کہاں دی ہے ارشی مو بسور کر بولی پھر ڈاڈی ہی تو لے گئے تھے اسے نجمہ ببی کے پاس سے انہوں نے بچی توصیف کے حوالے کر دی ویسے داتی اممہ توصیف بچوں سے بہت پیار کرتا ہے اصل میں اس کی پہلی بی بی کے ہاں بچے نہیں ہوئے تھے کیا؟ کیا پہلی بی بی دادی اممہ کا سانس پھر چڑ گیا وہ اس کے پاس دھوڑی رہتی ہے بس توصیف اسے خرچہ دے دیتا ہے ارشی نے کہا وہ دادی اممہ سر پر دوہتر مارنے لگی اسی نا کو بھی کر رہی تھی اممہ بھی خود کو سنبھالیے کیا کر رہی ہے آپ خواہد سنبھالو خود کو یہ منمانی کیے جا رہا ہے اندہ ہو گیا ہے بلکل نجمہ نجمہ بلا کر لائی ہو اسے جہاں کہیں بھی ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے اس سے کہنا اممہ بھی بلا رہی ہے جی نجمہ بھوپی اٹھ گئی اور پھر وہ باہر نکل گئی ارشی یوتے سوالنے لگی بیٹھو تم کہا جا رہی ہو دادی اممہ نے کہا ارے واہ یہ باتیں ہوں گی اور میں دیدے پھڑے بیٹھی رہوں گی بعد میں کہیں گی کہ دیدوں کا پانی مر گیا ہے میں نہیں رکنے کی ارشی جلدی سے باہر نکل گئی موزی سامین کہانیہ بھی چاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ